میں ابھی نیتا رہا ہوں ابھی نے ابھی مجھے گولڈ میڈل بھی ملا اور بہت ساری فلموں میں سیڈلز میں میں نے کام کیا اب وہ اتنی تنمیتہ سے اتنا ڈوب کے اتنی انوالمنٹ کے ساتھ میں وہ مرنے کا شاٹ کیوں دیتا ہے اگر وہ رو دیا حالانکہ وہ دکھ کا رونا ہوگا لیکن وہ اندر ہی اندر کی اس کو سیٹسفیکشن ملتی وہ خوش ہوتا ہے ماں پرشوں میں یہ کہا ہے کہ یہ دھرمشالہ ہے یہ جھوٹا ہے یہ پانی کا بلولہ ہے سنسار یہ جیون اسی طرح سے جب جیون میں آپ ادھیاتم کی راہ پہ چلتے ہیں تو دیرے دیرے اس سنسار کی نشورتہ پرکٹ ہونے لگتی ہے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا سب سے بڑا کھیلا ہے جیسے پردے پہ کھیلا ہوتا ہے جیسے سٹیج پہ کھیلا ہوتا ہے ایکٹر کو پتا ہوتا کہ یہ کھیلا ہے ادھیات میں مہا پرش کو پتا چل جاتا ہے جس کے وستہ بن جاتی ہے یہ کھیلا ہے تو پھر وہ مرنے سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ جو بھی جیون میں کرتا ہے اس عبیدیتہ کی طرح ڈوب کے کرتا ہے اور جب وہ کر لیتا ہے وہ اسے گزرتا ہے تو اندر ہی اندر اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہاں ڈائنڈٹ گشت آگیا تو بیاکول نہیں ہوتے ہیں پرفارم کر رہے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو پیک پہ لے جانا چاہتے ہیں اس عبیدیتہ کی طرح جو ڈوب کے کرنا چاہتا ہے اور ہم تو بھاک کڑے ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو پڑاو آتے ہیں ہمارے جیون میں ہم نے ان سے گزرنا ہے اور ان سے گزرنے کے بعد کہیں جا کے ہمیں وہ عوستہ حاصل ہوگی ہمیں جاگ آئے گی ہمارے جیون میں جو کشت ہیں دکھ ہیں کلیش ہیں بیماریاں ہیں یہ کیوں ہیں اس کے پیچھے کے کارن بھی پتا چل جائیں گے اور اب ہم کو ہی بھگتنا ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے کوئی چھکارہ نہیں ہے تو آؤ اس کو پورے سمرپن کے ساتھ سویکار بھاو کے ساتھ سرندر کر کے بھوکتے ہیں ای پی دات تیری داتار تو وہ جو ultimate پرابتی ہے اس کے لیے سنگھرش چنوتیاں اور محنت بھی ultimate ہوگی بس اس اپیسیوٹ کا مقصد اتنا ہی تھا کہ جیسے اداکاروں کا کھیلا ہے منچ کے اوپر اور کیمرے کے سامنے ایسے ہی ہمارا جیون میں اس مالک کا ایک کھیلا ہے سکرپٹ پری فکسٹ ہے پری ڈیسٹینڈ ہے لکھوا کے آئے ہیں کردار بھی فکس کروا کے آئے ہیں اب رونا پیٹنا ویاکولتا وچلی تھونا بند کرو اپنا کردار نبھاؤ باہو بھی نبھاؤ منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل نمسکار آداب ستری کال دن گروہ نانک دن رنکار دن گروہ رامدہ جی مہاراج دن گروہ گوبیزنگ جی مہاراج دن گروہ گرن سہب جی مہاراج دن بابا شریچن جی مہاراج دن گروہ پیتا اونکارا جی مہاراج دن سبی درموں کے سنت بھکت مہا پروش دیوی دیوتا اوطار پیر پیغمبر اور پروفیٹ سہبان گروہ پریمیوں ادھیات اور ابینے کی سمانتاؤں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں مگر کیسے یہ ویچار مجھے ایشور نے دیا اور میں کافی دیر تک بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا اور حیران رہ گیا پھر من کیا کہ اس کو سب کے ساتھ شیئر کیا جائے دیکھئے جو ابینیتہ ہے میں ابینیتہ رہا ہوں ابینیتہ میں مجھے گولڈ میڈل بھی ملا اور بہت ساری فلموں میں سیریلز میں میں نے کام کیا سٹیج پہ پہلے کام کرتے رہے منچ پہ رنگ منچ پہ ہم نے کافی ناٹک کیے ٹریننگ لی ناٹک کیے اس کے بعد ٹیلویزن میں کام کیا ریڈیو پہ کیا کمرشل وائسنگ کی پھر بومبے پہنچے اور وہاں جا کے فلموں میں اور سیریلز میں کام کرنا شروع کیا اب یہ ہم کیسے سیکھیں ابینے میں جب ایک ابینیتہ اچھا ابینیتہ ابینے کرتا ہے تو جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے وہ مرتا ہے چاہے اس کو گولی لگتی ہے چوٹ لگتی ہے روتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ بڑا انوال ہو کے کرتا ہے میں اچھا ابینیتہ کی بات کرتا ہوں اگر مان لیجئے اس کو مرنا ہے تو وہ پوری کوشش کرے گا جو ڈائیلوگز بولنے ہیں اس کے لئے بڑی محنت کرے گا ایموٹ کرے گا ہمارے ہاں تھیوری ہوتی ہے ایکٹنگ کی میجک اگر میں ایسی سچویشن میں ہوتا تو میں کیسے ریائٹ کرتا ہے ایموشنل میموری کسی پرانی ایموشنل میموری کو وہاں فٹ کر کے وہ استعمال کرتے ہیں ایسے بہت سارے ٹیکنیکز ہیں سٹین سلاوز کی ان کی یہ تھیوری ہے میتھر ایکٹنگ بہت سارے ایکٹرز اس کو استعمال کرتے ہیں میلے یہ تھیٹر کے لئے تھی رنگمنچ کے لئے لیکن اس کے بعد جو ایکٹرز فلموں میں گئے تو وہاں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اب وہ ایکٹر بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنا کمال کا شاٹ دے چاہے سٹیج پہ یا کیمرے کے سامنے کہ لوگ تالیم بجانے کے لئے مجبور ہو جائیں یہ کیا مرنے کا شاٹ تھی آدمی نے اب وہ اتنی تنمیتہ سے اتنا ڈوب کے اتنی انوالمنٹ کے ساتھ میں وہ مرنے کا شاٹ کیوں دیتا ہے تاکہ اس کو عزت ملے تاکہ اس کو کام ملے تاکہ اس کو پاپولیرٹی ملے اس کا نام ہو اور اس کے آدھار پر اس کو اور کام ملے اور پیسہ ملے شہرت ملے کہ وہ اپنے کام کو بہت بڑی آڈنگ سے کرتا ہے اب ہے تو یہاں مرنا لیکن اس کو کہیں نہیں کہیں معلوم ہے اس مردے میں اگر رونا بھی ہے یہ ہم لوگوں کے ساتھ کئی بار ہوا ہے میں اس لئے شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ وہ جو رونا ہے بینا گلیسرین کہ ہمارے آنکھوں میں گلیسرین لگاتے ہیں رونے کے لئے ڈروپر ہوتا ہو ڈال دیتے ہیں شاٹ سے پہلے تو آنسوں آنے لگتے ہیں لیکن کئی بار جو بہت میتھرڈ ایکٹرز ہیں جو بہت سمرپت ایکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں گلیسرین کے بینا ہی رونگا تو وہ جو روتا ہے اگر وہ رو دیا حالانکہ وہ دکھ کا رونا ہوگا لیکن وہ اندر ہی اندر کے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے کیار میں نے کر دکھایا اور پھر لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور اس کی تعریف ہوتی ہے تو اسی طرح سے وہ جتنا بھی کام کرتا ہے چاہے وہ ایکشن کرتا ہے چاہے اس کے گولی لگتی ہے چاہے اس کے چوٹ لگتی ہے وہ سارا کچھ پوری انوالمنٹ اور سمرپن کے ساتھ کرتا ہے لیکن جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے جو کھن بھی وہ جھیلتا ہے یا جیسا میں نے کہا مرنے کا بھی نہیں کرتا ہے یا رونے کا بھی نہیں کرتا ہے تو جب وہ کر لیتا ہے اس کو پرفیکشن کے لیول پہ تو اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ اندر ہی اندر کہیں خوش ہوتا ہے کیوں؟ کیوں اس کو معلوم ہے کہ یہ ریل نہیں ہے یہ ڈراما ہے یہ کیمرے کے سامنے ہی اسٹیج پہ ہے واسطوں میں میں نہیں مر رہا ہوں واسطوں میں گولی نہیں لگنی ہے مجھے ناٹک کرنا ہے لیکن ناٹک اتنا بڑھیا کرنا ہے وہ اتنا ریل لگے لوگوں کو اتنا غضب لگے کہ مجھے پیسہ نام شہرہ سمان سب کچھ ملے اوارڈ ملے یہ ایک ایکٹر کرتا ہے اب اس کی ادھاٹ میں ہم کیسے ملان کریں گے سمانتہ سے کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں مہا پرشوں نے ہی کہا ہے کہ یہ دھرمشالہ ہے یہ جھوٹا ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے سنسار یہ جیون سپنے جو سنسار یہ سپنا ہے کھلی آنکھوں سے ہم سپنا دیکھ رہے ہیں تو جو بھد ہوتا ہے جو واسطوں میں ادھیاتمک پرش ہوتا ہے جو مہا پرش ہوتا ہے جس کو سنسار کی نشورتہ کے بارے میں پورا جعان ہو جاتا ہے وہ اس جیون میں جیسے وہاں ڈیریکٹر کٹ کہتا ہے اور ڈیریکٹر کنٹرولر ہے کیاپٹن آف دہ شپ ہے اور بھی بہت ساری ٹیم ہے اسے پروڈیوسر ہے رائٹر ہے کو ایکٹرز ہیں سیٹ برنانے والے ہیں کاؤسٹی منا لے ہیں میک اپ والے ہیں ایکشن والے ہیں میوزک والے ہیں تمام لوگ ہیں ایک بہت بڑی ٹیم ہے کیمرہ میں نے اس کے سسٹنس ہیں سپارٹ بوائز ہیں لائٹ بوائز ہیں بہت بڑا یونٹ ہوتا ہے الگل لوگوں کے کام ہوتے ہیں کیٹرز ہیں کھانا بنانے والے پروڈکشن مینیجرز ہیں یہ تمام لوگ ہوتے ہیں لیکن مین جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ہے ڈیریکٹر اس کا اپنا ویشن ہوتا ہے یہاں پہ ایک ایکٹر نے کتنا انوالو ہوکے کتنا کام کیا کتنا بڑھیا کیا ڈیریکٹر دیکھ رہا ہے اس کو شاباش ہی دیتا ہے اسی طرح سے جب جیون میں آپ ادھیاتم کی راہ پہ چلتے ہیں تو دیرے دیرے اس سنسار کی نشورتہ پرکٹ ہونے لگتی ہے اس کی واسطوکتہ پرکٹ ہونے لگتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب تو ناتک ہے شیکسپیر نے کہا تھا world is a stage اور ہم سب لوگ ایکٹرز ہیں ابینیتہ ہیں پرفارم کر رہے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ریل ہے لیکن ادھیاتمک آدمی کو ادھیاتمک پرش کو جو بھی سجن اس راہ پہ چلتا ہے اسے اس کی نشورتہ کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے جو بیچ والے لوگ ہیں وہ کچھت ہیں مایا میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ موت ریل ہے تو وہ روتے ہیں بلکتے ہیں ان کو کشت ہوتا ہے لیکن جو ادھیاتمک مہا پرش ہوتا ہے جو اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جس کی اوازتہ بہت اونچی ہو جاتی ہے جس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پانی کا بلبلہ ہے یہ دھرمشالہ ہے یہ نشور ہے یہ ایک سپنا ہے جیسے سپنے میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اور یہ لگتا ہے کچھ سپنے ہمیں یاد رہتے ہیں اور بہت سے سپنے میں یاد نہیں رہتے ہیں ویگلی کچھ کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں تو سپنا اچھا یا برا اس کا ذکر میں پہلے کسی ویڈیو میں کر چکا ہوں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اس کا اندر ہم ڈر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں مر رہے ہیں مار رہے ہیں جو بھی ہیں ڈوب رہے ہیں تہر رہے ہیں اڑ رہے ہیں یا پارٹی میں ہیں یا شادی ہو رہی ہے خوشیاں منا رہے ہیں ڈانس ہو رہا ہے جیسا بھی آپ کا سپنا ہو آپ ایک نائٹ میئر دیکھ رہے ہیں آپ بہت بہبیت ہیں اور آنکھ کھلی تو آپ کے طرح یہ تو سپنا تھا پھر آپ کروٹ بدل کے لیٹ جاتے ہیں کیوں جھوٹا تھا سپنا تھا ریل نہیں تھا کہ آپ کو لگتا کہ میرا بٹوہ گم گیا میرا بٹوہ چوری ہو گیا اب میں کیا کروں گا میرے تو کارڈس کے اندر تھے یہ تھا وہ تھا لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو لگتا رہے یہ تو سپنا تھا میں تو اپنے بیڈ پہ ہوں میرا والٹ وغیرہ سب کچھ یہی ہے بچ گئے اسی طرح سے خوشی میں ہوتا ہوگا جب آپ سپنا دیکھتے ہیں ارے یہ تو سپنا تھا اور ہم کروٹ بدل کے لیٹ جاتے ہیں جو مہا پورش ہیں جو ادھیاتمی گراہ پہ چلنے والے لوگ جسے ہم بار بار پر آتنا کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب یہ سنیے پھر دیر تیرے عوستہ بنیں گی آپ کی سورت جبنے لگ جائے گی جب سورت جملتے ہیں تو آپ سمادھی میں چلے جائیں گے سنو سمادھی میں چلے جائیں گے آپ کی وہ ہائر عوستہیں بننے لگ جائیں گے آپ اس انسار میں رہتے ہوئے ڈیٹیچ ہو جائیں گے کوئی موہ نہیں رہے گا کوئی مطر نہیں رہے گا کوئی شتر نہیں رہے گا سب میں وہ پرمیشور دکھنے لگ جائے گا یہ پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا سب سے بڑا کھیلا ہے جیسے پردے پہ کھیلا ہوتا ہے جیسے سٹیج پہ کھیلا ہوتا ہے ایکٹر کو پتا ہوتا کہ یہ کھیلا ہے اجھات میں مہا پورش کو پتا چل جاتا ہے جس کے عوستہ بن جاتی ہے کہ یہ کھیلا ہے تو پھر وہ مرنے سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ جو بھی جیون میں کرتا ہے اس عبینیتہ کی طرح ڈوب کے کرتا ہے اور جب وہ کر لیتا ہے وہ اس سے گزرتا ہے تو اندر ہی اندر اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ I've done it کہ میں نے کر لیا اس لیے جو ادھاتمک مہا پورش شہنجن کی عوستہ بن جاتی ہے وہ کسی کے مان لیجے کوئی گزر جاتا ہے تو روتے نہیں ہیں اس کی رضا میں ہیں کشت آ گیا تو ویاکن نہیں ہوتے ہیں پرفارم کر رہے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو پیک پہ لے جانا چاہتے ہیں اس عبینیتہ کی طرح جو ڈوب کے کرنا چاہتا ہے اور ہم تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں رونے بھی لکھنے لگ جاتے ہیں شکایتیں کرنے لگتے ہیں گالیاں دینے لگ جاتے ہیں ماتھا پیٹنے لگتے ہیں مطلب ہم خود ہی اپنی ایسی دلشہ کرتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے ہماری عوستہ کی کہ ابھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے ہم کسی اچھی سٹیج پہ نہیں پہنچ پائے ہیں ورنہ تو آپ مسکرانے لگ جائیں گے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو پڑاؤ آتے ہیں ہمارے جیون میں ہم نے ان سے گزرنا ہے اور ان سے گزرنے کے بعد کہیں جا کے ہمیں وہ عوستہ حاصل ہوگی ہمیں جاگ آئے گی ہمیں وہ درشتی ملے گی کہ ہم چیزوں کے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ پائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے جیون میں جو کشت ہیں دکھ ہیں کلیش ہیں بیماریاں ہیں یہ کیوں ہیں اس کے پیچھے کے کارن بھی پتا چل جائیں گے اور اب ہم کو ہی بھگتنا ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے کوئی چھکارہ نہیں ہے تو آؤ اس کو پورے سمرپن کے ساتھ سوئکار بھاو کے ساتھ سرندر کر کے بھوگتے ہیں اے پی دات تیری داتار اے ہری یہ بھی تیرا پرساد ہے تیری بکشش ہے تیرا دھنیوات پربو اسم کے بار دھنیوات پربو میں نے وہ مہاراشترا کی جو لیڈی تیو سبزی بیچتی ہے اس کا آڈیو ہمارے گروپ میں دھن گرو نانا گروپ میں شیئر کیا تھا سمبھو ہوا تھا چینل پہ بھی میں اس کے بارے میں چرچہ کروں گا اور اس کا آڈیو ڈالنے کوشش کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ دھنیوات کرنا شروع کر دیا تو پہر میں شروع کیا اور آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک اس کو رہت مل گئی اور اس نے مجھے فون کیا بات کی میں نے ریکارڈنگ کی تھوڑی سی اس کی میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں بار بار یہ جو کہتا رہتا ہوں تو جب کسی ابھی دیتا کو آپ دیکھیں میں ابھی دیتا ہوں اور جس طرح کی میری کوشش رہتی تھی کہ میں گلسرین نہ لگاؤں ایسے ہی رہوں تھیٹر والا میں میں نے جب کام کیا اس کے بھی کچھ اپیسوڈز بنا کے ڈالوں گا اور پورا بھی ڈالوں گا قریب پونے دو گھنٹے کا ہے وہ وان مین میں اکیلا ہی ہوں اسٹیج پہ تو اس میں میں کوشش کرتا تھا اسٹیج پہ تو خیر آپ گلسرین استعمال کر نہیں سکتے ہیں اگر بیچ میں کہیں آپ کو ایسی انٹری ہو جائے تو الگ بات ہے آپ گلسرین لگا کے آجاؤں بعد میں آنسو آجائے وہاں تو آپ کو انوال ہو کہی کرنا پڑتا لیکن فلم میں ایسے بیچ میں کٹس میں آپ کو موقع ملتا آپ لگا لیتے ہیں اور دیالوگ بولنا شروع کرتے ہیں پھر دیر دیرے آنسو آجاتے ہیں تو دوسروں کو پربھاوت کرنے کے لیے اور خود کو سٹسفائی کرنے کے لیے ابینیتہ اچھا ابینیتہ یہ کرتا ہے ڈوب کے کرتا ہے اس ابینیتہ سے اگر ہم سیکھیں تو یہ جو بیچ والے لوگ ہیں جن کی اوستہ نہیں بنی ہے جو مایا میں کچھت ہیں وہ تو رویں گے بلکھیں گے چیخیں گے چلائیں گے لیکن جب آپ جپیں گے سنیں گے دھنیوات کریں گے آواز کو اپنی سنیں گے جب جپیں گے رات کو ریپیٹ پہ لگائیں گے میں یہ بار بار کہتا ہوں پچھلے بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں دھنیوات کریں گے سیوا کریں گے پندان کریں گے دیا کریں گے کوئی برا کام نہیں کریں گے بیبانی نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کی یہ وستہ بننی شروع ہو جائے گی جب وہ وستہ بنیں گے تو سنسار کی نشورتہ پرکٹ ہو جائے گی کھیلا سمجھ میں آ جائے گا اس مالک کا یہ کھیلا ہے اور ہم اس کے کردار ہیں تو اپنی بھومی کا اس الٹیمیٹ ڈیریکٹر کی کمانڈ پر اس کے حکم کو مانتے ہوگے آپ با خوبی نبھانا شروع کر دیں گے ایسا نبھائیں گے کہ وہ گلے لگا لے گا اپنا روپ بنا لے گا اپنا روپ بخش دے گا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کتنی سمیلیرٹی ہے کہ جب آپ ادھیاتم کی راہ پر چلتے ہیں اور تھوڑا دور چلتے ہیں اور تھوڑا ڈوبتے ہیں اس میں تو آپ کو یہ بات سمجھ بھی آنے لگتی ہے اور آپ چاہے پتر ہو پتری ہو پتنی ہو بھائی بندو جو بھی ہو آپ فرض کو سمجھنے لگتے ہیں لیکن مو سے بچنے لگتے ہیں مو تو آپ کو ڈوبوئے گا پھسائے گا لالچ ہے مو ہے کام کرود لو مو امکار یہ پانچ ہے اور ہمارے جیون میں جب جاکیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی برانچ ہوگی وہ لوب کی ہو سکتی ہے کام کی ہو سکتی ہے کرود کی ہو سکتی ہے امکار کی ہو سکتی ہے مو کی ہو سکتی ہے کوئی برانچ ہوگی ہم اسی میں اٹکے رہتے ہیں تو جب آپ اس طرح سے ڈیٹیچ ہونے لگ جائیں اور آپ کو یہ کھیلا سمجھ میں آ جائے کہ آتما اجر ہے امر ہے آتما اس ایشور کا انش ہے یہ مرتی نہیں ہے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے اس کو کوئی جلا نہیں سکتا ہے گیتہ میں یہ اپدش دیئے ہیں اور بہت سارے مہا پورشوں نے ہم کو یہ گیان دیا ہے لیکن ہمیں وشواس نہیں آتا کیونکہ ہماری عوستہ نہیں بنی ہے وہ عوستہ بن جائے اس لئے میں اتنے دیر سے لگا ہوا ہوں اس چینل پہ کہ جپیے گا اور سنیے گا ایک دم نہیں بنے گی پیشنس سمیں لگے گا جیسے میں کہتا ہوں سنسارک پڑھائی میں آپ کو 20-25 سال لگ جاتے ہیں اور یہ ultimate پڑھائی ہے وہاں ultimate پی اچڈی ہے اور یہاں ultimate برحمہ گیان ہے تو سمجھانے کے لئے کیونکہ پی اچڈی سے آگے کچھ نہیں ہے تو اسی طرح سے برحمہ گیان سے اوپر کیا ہے آپ اشور کا برحمہ گیانی جو ہے وہ شریر روپ میں اشور کا روپ ہوتا ہے سکمانی صاحب نے دیکھئے برحمہ گیانی کی کتنی مہمہ کا بخان کی ہے گروہ صاحب نے تو برحمہ گیانی شریر روپ میں پرمیشور ہے اب یہ عوضتہ آپ کی آئے گی جو میں شروعات کی باتیں کرتا ہوں اس سے ہو سکتا ہے جنم میں نہ آئے اگلے جنم میں آ جائے لیکن کو کہیں نہ کہیں سے شروعات تو کرنی ہوگی تو یہ کھیلا جب سمجھ میں آ جائے گا کشت آئے گا تو آپ کو معلوم ہے یہ کھیلا ہے آپ اتنے وچھلیت اور ویاکول نہیں ہوں گے ایشور کا نام جو آپ جپیں گے اور سنیں گے وہ آپ کو سہارا دیتا رہے گا یوں سمجھ لیں کہ کمہار بہت کوٹتا ہے اس برتن کو شیپ دینے کے لیے لیکن نیچے ہاتھ کا سہارا بھی دی رہتا ہے تو ایشور ساتھ میں اس کے ایشور کا نام جو ہے وہ سہارا بن جاتا چوٹے تو پڑتی رہیں گی کیونکہ وہ نکھارنا ہے ہم کو شیپ ملانا ہے ہم کو برمگیان تک پہنچانا ہے لیکن سہارا ایشور کے نام کا رہے گا اس کے نام کی کار رہے گی حوصلہ رہے گا حمد رہے گی آپ بہبیت نہیں ہوں گے آپ ہتاش نہیں ہوں گے آپ نراش نہیں ہوں گے لیکن شروعات میں آپ کو ملینتہ ہے اتنے زیادہ پاپ کرم ہم نے کیے ہیں وہ اکٹھے کی وہ میل ہے تو مشکل آئے گی کوئی بھی چیز ہم شروعات میں اگر کرنا شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے جو ایکٹر بھی ہم لوگوں نے بہت محنت کی اگر جو ایکٹنگ پروفیشنلی ٹریننگ دی جاتی ہے تھیئٹر میں اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے اتنا زیادہ رگرس ہوتا ہے معاملہ اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنی آواز پہ اپنے چیرے پہ ہاؤ بھاؤ پہ ایکسپریشن پہ کوارڈینیشن پہ باڈی لینگوچ پہ اپنی سپیچ پہ ڈکشن پہ پرننسییشن پہ تھرو پہ اس کے اوپر ماں ہوں گا کبھی جو لوگ ایکٹنگ میں جانا چاہتے ہیں حالانکہ حالات آگے اور وکٹ ہونے والے ہیں تو کیسی ایکٹنگ بھائی لیکن پھر بھی بولی وڈ میرر کے بارے میں تھوڑا بہت ہم کوشش کریں گے کچھ اپیسوڈ بنانے کی تو وہاں اتنی محنت کر کے پھر وہ جب حاصل کر لیتا ہے اس قابلیت کو اس ٹیکٹ کو اس جگت کو اس ٹیکنیک کو پھر وہ آرام سے پرفارم کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے اسی طرح سے شروعات سے لے کے اس عوستہ میں پہنچنے تک آپ کو محنت کرنی ہوگی لیکن جب آپ اس عوستہ میں پہنچ جائیں گے کھیلا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پانی کا بلبلہ ہے درمشالہ ہے سپنا ہے جھوٹا ہے تو آپ ورکت ہونے لگ جائیں گے ڈیٹیچ ہو جائیں گے یہاں تک کہ اپنے شریف سے بھی ڈیٹیچ ہو جائیں گے جن ماں پورشوں کی یہ عوستہ تھی ان کو الٹا ٹانگ کیونکہ کھال اتاری گئی ان کے کھوپر اتار دیئے گئے ان کا بند بند کٹا گیا بابا بندہ سنگھ بہادر کو بہانک ٹورچر کیا گیا لیکن وہ ست ناؤں وائی گروہ ست ناؤں وائی گروہ اڈول یہ جاب کرتے رہے ایون پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ جو پنجاب میں جو مومنٹ چلی تھی سند بڑھرا والے جب تھے ان کے دوارہ جو مومنٹ چلی تھی اس میں ایسے کچھ تپسوی لوگ تھے کہ پولیس والے جب انہیں ٹورچر کرتے یہ پولیس والوں نے ہی مجھے بتایا تو کوئی رییکشن نہیں ہوتا تھا ست ناؤں وائی گروہ ست ناؤں وائی گروہ بس یہی کرتے رہتے تھے وہ چارن کرتے رہتے تھے جاب کرتے رہتے تھے اور ان پولیس انسپیکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ در جاتے تھے ان سے کہ یہ کوئی عام ویکت نہیں ہے یہ کوئی عشور کا پیارا ہے کیا لول ہے ان کا خیر وہ ہمارے دیش کا اور ہمارے پنجاب کا منقصان مانتا ہوں ایسی ہستیوں کا ہم نے قتل عام کیا ان کے مرڈر کی ان کو تباہ کر دیا ختم کر دیا نشی طروب سے ان پولیس آفیسلز کو اور منتریوں کو جو اس کے لئے ذمہ دار تھے سزا ملے گی جیسے کہا ہے کہ تپو راج راجو نرک نرک تو ان کو ملے گا ہی کیونکہ اس عشور کے یہاں کچھ بھی میس نہیں ہوتا ہے سب ریکارڈ ہوتا ہے سب کا حساب تل تل کا حساب دینا پڑتا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھئے گا کہ شروع میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اب آپ لگے رہیے گا یہ جو جھوکتیں جو ٹیکنیکس میں نے بتائی ہیں جو رات کو ریپیٹ پہ لگا کے منگل لینوں ڈاٹ ان پہ جا کے وہاں سے شبد ہیلنگ شبد یا ہیلر شبد ایسا ٹائٹل ہے ڈاؤنلوڈز میں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ہمارا جو دھنگرو نانک گروپ ٹیلیگرام میں ٹیلیگرام آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس میں بھی ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کی آڈیو ایم پی تھری میں ایک کلپ بنا کے ڈالا ہوگا وہاں سے آسان ہوگا آپ ٹیلیگرام ہی کیونکہ گھر جانا ہے کھیلا سمجھ میں آ جائے گا تو آپ اس کی دات سمجھ کے اس کی کرپا سمجھ کے دکھدارو سخروک بھائیہ اس دکھ کو دوا بنانا شروع کر دیں گے پہلے تو اس ایشور نے دوا بنا دینا ہے کیونکہ آپ کو اس کی یاد اگر وہ دلا دے وہ دکھ تو پھر وہ دوا بن گیا تو جیسے جیسے اس کی نشورتہ اس کا سپنا یہ جو جیون ہے یہ پرکٹ ہوگا یہ جھوٹا ہے سپنا ہے پانی کا بلبلہ ہے تو آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے گا جیسے ایکٹر کو یقین آ جاتا ہے کہ جب میں ایسے ڈوب کے پرفارن کروں گا تو مجھے نیشنل ایوارڈ ملے گا مجھے سمان ملے گا پیسہ ملے گا بہت فلمیں ملیں گی نام ملے گا عزت ملے گی آسکر ملے گا انٹرنیشنلی میری کیاتی ہوگی ایسے ہی اس اس بھکت کو اس ابھیاسی کو جب یہ وشواس ہو جاتا ہے کہ جب اس میں ڈوبوں گا جب یہ کھیلا سمجھ میں آ جائے گا شکایت نہیں کروں گا دھنیوارت کروں گا اور ایکسائٹ ہوں گا اور زیادہ ڈوبوں گا جتنا کشت آئے گا دکھ آئے گا چنوٹی آئیں گی سنگھرش آئے گا اتنا زیادہ دھنیوارت کروں گا اے ہری اے نرائن اے اللہ اے وائی گروہ اے گاؤڈ تیرا اسن کے باہر دھنیوارت ہے اسن کے باہر دھنیوارت ہے اسن کے باہر دھنیوارت ہے مجھے ماف کر دے پربو میں تیری شرن میں ہوں دل سے وہ سنتا ہے ہر چھن ٹونٹی فور سیون ہوت لائن پہ آپ کنیکٹڈ ہیں آپ کے اندر بھی اور باہر بھی اس یونیورس میں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے کچھ بھی آپ کا ویرت نہیں جائے گا اور دھیرے دھیرے جب بات بننے لگ جائے گی تو انندہ نہ شروع ہو جائے گا تو آپ کھلے رہیں گے دکھ میں بھی جیسا میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جن کے ہوتوں پہ ہسی پاؤں میں چھالے ہوں گے بس وہی لوگ تجھے چاہنے والے ہوں گے جتنا زیادہ کشت بھوگ کے آپ اس تک پہنچیں گے وہ کچھ مس نہیں کرتا ہے اس کو سب معلوم ہے جتنا زیادہ سنگھرش کر کے آپ اس تک پہنچیں گے اتنا ہی بڑا انام ملے گا کیونکہ جب ہم جتنا زیادہ سنگھرش کرتے ہیں جو بھی ہم بھوگتے ہیں لیکن یہ جو میں نے ادھیاتم اور ابھی نہیں کی بات کی کہ اس کو سمجھنے کا پریاز کریں جب آپ سمجھ لیں گے کہ یہ کھیلا ہے ہمارے کرم ہم نے بھویا ہے بھاگ گیا ہے اس میں سارا کچھ فکس ہے وہ ultimate director ہے script fix ہے اسے صرف وہی change کر سکتا ہے اور وہ change نہیں کرتا ہے یہاں تو director کی script کو لوگ change کر دے actor star change کر دیتے ہیں لیکن اس کی script کو کوئی change نہیں کر سکتا ہے وہ خود change کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے کیونکہ اس کا سب کچھ flawless ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی خامی نہیں ہے تو پھر change کرنے کی ضرورت کیا ہے اس لیے اُس شکر میں نہیں پڑنا ہے کہ ہم نے اس کو بدلنا ہے لگے رہتے ہیں ٹکرے مارنے ویاکل ہو کے روتے بلختے چھٹ پٹاتے بھاگتے دوڑتے نہیں نام مل گیا رستہ مل گیا گروہ نانک کا highway to salvation مل گیا بس وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ ایک اونکار ستنا وائی گروہ عریوم تس ست اللہ و اکبر god is great جو بھی نام آپ کو اس کا اچھا لگے وائی گروہ latest version ہے ایک اونکار ستنا وائی گروہ complete ہے latest version ہے میں اس پیسلی زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ ہم سب ہر چیز latest مانگتے ہیں ڈونڈتے ہیں تو latest نام سے کیوں بھاگنا ویسے سب اسی کے نام ہے جو بھی نام آپ کے من کے نکٹ ہو اس کو سنیے گا ضرور آنکے من کر کے شروعات کے لیے دھیر دھیرے اس کی نشورت اپرکٹھن لے گی جاگ آنے لگ جائے گی دھیر دھیرے پتہ لگ جائے گا کہ یہ سپنا ہے کھلی آنکوں سے سپنا دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے کھیلا سمجھ میں آنے لگ جائے گا پھر انمد کی شروعات ہوگی پھر وہ کشت بھی آپ کو انمد دینے لگ جائے گا کیونکہ بات پکڑ میں آ گئی سارا جیون گزر جاتا ہے بات ہی پکڑ میں نہیں آتی ہے اس لیے ایشورت نے مجھے سجھایا میں بیٹھا مسکراتا بھی رہا پھر لگا کیا بولوں گا پھر ایشورت پہ چھوڑ کے ایشورت سے پراتنہ کر کے یہاں کے بیٹھ گیا مالک نے بلوایا جو بھی بلوایا جیسا بھی بلوایا آپ نے سنا تو کوشش کریے گا کسی اچھے ابنیتہ کو دیکھیں تو سنیے گا اور سمجھئے گا دیکھئے گا گوھر سے بس اس ابنیتہ سے سیکھ اس ابنیتہ سے سیکھ کہ اپنے جیون میں اسے لاغو کر لی جائے گا کہ جیسے یہ کھیلا کھیل رہا ہے اور اس کو سب کچھ مل گیا لیکن سمرپن سے کھیل رہا ہے ڈوب کے کھیل رہا ہے ہم بھی اب یہ کھیلا کھیلیں گے یہ جو اس مالک کا کھیلا ہے سب سے بڑا کھیلا سب سے بڑا ڈریکٹر سب سے بڑی سکرپٹ سب سے بڑی فلم اس سے بڑی کوئی فلم نہیں ہے ہم کو وہ دکھائی دینے لگ جائے گی عام طور پر ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتا ہے دوسری آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کے من کی آنکھیں کہیں تھرڈ آئے کہیں تیسرا نیتر کہیں دسم دوار کہیں جو بھی کہیں اس سے دیکھتا ہے لیکن ان آنکھوں سے اور اندر من میں اور دماغ میں یہ بات دیرے 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 پکڑ میں آ جائے گی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اس کا کھیلا ہے سب کچھ پری فکس ہے پری ڈیسٹنڈ ہے کرم میرے ہیں اور میں ان سے جب اس کا نام جبتے ہوئے اس کی شرن میں جا کے سرنڈر کر کے جب گزروں گا تو میرا کھاتا کلین ہو رہا ہے سہارا اس کے نام کا ہے اور میری اپگریڈیشن ہو رہی ہے پرموشن ہو رہی ہے میری آوستہ اونچی اٹھ رہی ہے کتنا کچھ مجھے پراتھ ہوگا کتنا کچھ مجھے مل رہا ہے اس راہ پر چلتے ہوئے جب یہ دیرے دیرے بات آپ سمجھ لیں گے تو آپ کسی دوئیدہ میں نہیں پڑھیں گے بھٹکیں گے نہیں گمراہ نہیں ہوں گے ویاکن نہیں ہوں گے وچلت نہیں ہوں گے اور بے وجہ بھاگ دار نہیں کریں گے بس ساری کوشش ستھل ہونے کی سہج ہونے کی ستھل ہونے کی ہے کہ آپ اپنے من کو سمجھانے کی کوشش کریں سمجھے گا تب جب نرنتر سنیں گے یہ گروہ ناندیو جی مہاراج کا گاڑی ہائیوے ٹو سالویشن ہے سننا میرے پاس اس کے انیک کمپرمان ہے تو جو بھی آپ کے دھرم میں ہو اس کو سننا شروع کر دیں لیکن نرنتر یہ نہیں بیچ میں کیا پھر چھوڑ دیا دیرے دیرے جب آپ کو اس کی نشورتہ پر کٹ ہوگی آپ کو کھیلا سمجھ مانے لگے گا تو آپ ہم سے سمپرک کریں گے آپ سے رہا نہیں جائے گا پہلے تو آپ کو آرندہ نشروع ہوگا ویراغ گیا آئے گا روئیں گے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں امرت کی ورشہ ہوتی ہے روشنی ہو گئی انہ دھونی سنن لگ گئی انہ دھونی ہر چیز جو ہے وہ کسی چیز پہ ہم چوٹ مارتے ہیں تب آتی نہیں وہ بینہ چوٹ کے وہ آواز چلتی ہے نرنتر وہ سرناٹے کی آواز کہہ لیں انہ دھونی اسے کہتے ہیں انہ کون جھنگروں کی آواز ہوگی شنگ کی آواز ہوگی باجے کی آواز ہوگی ترہ ترہ کی آوازیں ہیں لیکن مینلی آپ کو یہ جھنگروں کی آواز ہو سکتا ہے کہ سننے شروع ہو جائے یہ عوستہوں کی بات ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اڈول ہونے لگ جائیں گے آپ کو کوئی بھی چیز صبح و عش ہم ریاکٹ کریں گے صبح و جلدی بدلتا نہیں ہے کیونکہ پیچھے کرم پرانب دبھا گیا ہے لکھ کے لکھوا کے لائے ہیں لیکن نت پڑ جائے گی نکیل پڑ جائے گی نام کی سوچ آ جائے گی جو نام وچار آ جائے گا سمجھ آ جائے گی تو فوراں جھٹکا پڑے گا بے وکوف کیا کرتا ہے آپ پیچھے اٹھ جائیں گے بے شک وہ کام کا مطلب آپ کو ایسے اٹریکشن ہو کرود کا لوگ کا موہ کا ہنکار کا جہاں بھی آئے گا وہ وچار وہ خیال آپ فوراں پیچھے اٹھ جائیں گے اور معافی مانگیں گے کہ باپو مجھے معاف کر دینا ایسے کرتے کرتے آپ کی عوستہ اوپر اٹھنی لگ جائے گی آپ بچیں گے ان چیزوں سے ہر طرح کی بے مانی دوخہ دڑی نشہ کھوری مانسہہ سب سے بچیں گے جیسا ان تیسا من جیسا آہر آپ کھاتے ہیں ویسا آپ کا من بن جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جو ابینیتہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے یہ کھیلا ہے اور جب آپ اس راہ پہ چلیں گے تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کھیلا ہے تو اس لئے وہ بچھلی تو نہیں ہوئے ان کی وہ وستہ تھی چاہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کو دیکھیں ان کو معلوم تھا یہ کھیلا ہے گروہ تیگ بھادر صاحب کو دیکھیں ان کو معلوم تھا یہ کھیلا ہے گروہ گومن سنگھ جی مہاراج کو دیکھیں ان کے صاحب زادوں کو دیکھیں جس کو مرضی آپ دیکھیں کبیرداد جی مہاراج کے ساتھ کیا کیا ہوا رویداد جی مہاراج کے ساتھ کیا کیا ہوا نام دیو جی مہاراج کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ دیکھیں گے کیا کیا ہوا ہے اس سنسار میں لیکن ان سب کو معلوم تھا کہ یہ اس مالک کا کھیلا ہے وہ ultimate director ہے یہ اس کی ultimate script ہے اور ہم اس کے کردار ہیں ہم کو اس نے یہ کردار دے دیا ہم نے چنا ہے اس پہ آؤں گا آگے میں یہ ہم نے چنا ہے کردار اب ہم کو نبھانا ہے تو نبھائیے ڈوب کے نبھائیے سمارپن کے ساتھ نبھائیے پوری طرح سے محنت کر کے سمارپن کے ساتھ سرندر کر کے شکایت مت کریے نکتہ چینی مت کریے بس سویکار ہے ترہ درنواد ہے گزریے اس میں سے gracefully وہ جو بھی کشت ہے اسے بھوک کے دکھائیے جیسا میں سوامی رام کرشن پرمانس جی کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ گلے کا کینسر تھا سوامی ویکانان جی نے کہا بھی ان سے کہ ماہی سے بات کرو اور بعد میں میں نے ذکر کیا ہوا ہے اس کا پیچھے آپ پچھلے اپیسوڈ دیکھیں کہ ہسنے لگ گئے وہ کہ تُو بہت چطر ہے تُو نے مجھے اُلجھا لیا اپنی باتوں میں میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا سو انہوں نے وہ جو بھی کشت تھا اس کو بھوگا کھیلا سمجھ میں آ گیا کھیلا معلوم تھا بس اس اپیسوڈ کا مقصد اتنا ہی تھا کہ جیسے اداکاروں کا کھیلا ہے منچ کے اوپر اور کیمرے کے سامنے ایسے ہی ہمارا جیون میں اس مالک کا کھیلا ہے سکرپٹ پری فکسٹ ہے پری ڈیسٹینڈ ہے لکھوا کے آئے ہیں کردار بھی فکس کروا کے آئے ہیں اب رونا پیٹنا ویاکولتا وچلت ہونا بند کرو اپنا کردار نبھاؤ باہو بھی نبھاؤ تنمیتا سے نبھاؤ ڈوب کے نبھاؤ اس کا دھنوات کرتے ہوئے اس کا نام جبتے ہوئے اس کا نام سنتے ہوئے دیا کرتے ہوئے پرندان کرتے ہوئے رات کو رپیٹ پر سنتے ہوئے جیتے جی مکت ہو کے جاؤ جاتے وقت آپ کے چہرے گلاب کی طرح کمل کی طرح کھلے ہونے چاہیے کیونکہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں ہم اپنے باپو سے ملنے جا رہے ہیں دیو لوگ سے دیو دوتھ ہمیں لینے آئیں یا براج کے یا مدوتھ نہ لینے آئیں تو وہ جو ultimate پرابتی ہے اس کے لئے سنگھرش چنوٹیاں اور محنت بھی ultimate ہوگی لیکن یہ میں نے دونوں چیزوں کا کمپیرزن آپ کو کر کے دکھانے کا ایک توجہ سا پریاس کیا یعنی آپ کو بات پکڑ میں آئی ہو تو آپ اس کا انسرن کرتے ہوئے اس سے پورا لاب اٹھانے کا پریاس کریے گا مالک ہم سب کا بھلا کرے دیا کرے میر کرے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات نمسکار جے ہند جے بھارت تن گروہ نانک تن رنکار تن گروہ رامدہ جی مہاراج تن گروہ گوبیٹ سنگ جی مہاراج تن گروہ گرن سہب جی مہاراج تن بابا شریچان جی مہاراج تن گروہ پیتا اوم کارا جی مہاراج دن سبھی دارموں کے سنت بھکت مہا پورش دیوی دیوتا اوطار پیر پیغمبر اور پروفیٹ سہبان منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل